جس طرح سے چائنہ میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کورونا کا اور کورونا کے نئے ویریانٹ جو ہیں لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے دیش میں بھی الٹ جاری ہے سماجر کارکرتا فاروق صدقی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑوے ہیں فاروق جی جس طرح سے کورونا نے ہمارے دیش میں تواہی مچائی دوہزار اکیس میں وہ وقت سب نے دیکھا ہے وہ کٹھن دور نکل گیا ہم نے کورونا کو ہرایا بھی اور اس کا سب سے بڑا جو کارن رہا لوگوں میں جاگ رکتا سجکتا اور ویکسینیشن جس مستعدی کے ساتھ ہمارے دیش میں ہوا وہ ایک بہت بڑی وجہ رہی کہ ایمیون سسٹم جو ہے لوگوں کا بڑھا اور کورونا پھر اس کے بعد اتنا پیر نہیں پسار پایا لیکن در تو ہے خطرہ تو ہے اور اب جس طرح سے چین میں بھی کورونا کے جو معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد چنتہ لازمی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ جس طرح سے ہم ذرا سی چھوٹ ملے تو لاپرباہ ہو جاتے ہیں اور اس کا خامیازہ بھی ہم لوگوں نے بھکتا ہے آپ اور ہم سب نے دیکھا کیا لگتا ہے کہ اب جس طرح سے یہ پوری دیش اور دنیا میں ایک بار پھر کورونا دستک دے رہا ہے تو ہمیں کس طرح سے احتیاط رکھنا چاہیے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم پرانی ایسی کونسی غلطی ہیں جنہیں ہم نہ دہرائیں تو بھلا ہمارا میں اس کو تھوڑا سا انتراشتی سندرب سے لے کے جوڑتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا ابھی ابھی بی بی سی پہ ایک فارمس میکنٹوش کی ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ریان جو کہ ڈبلو اے چو کے انچارگ ہیں انہوں نے اس بات پہ سندے جاری کیا ہے کہ چائنہ سے جو ریپورٹ آ بھی رہی ہیں وہ ابھی سندے آج پر ہیں تو استطیق کا ورطمان میں وشو کو کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے یہ بس پتا ہے ہم کو کہ ہاں استطیق پھر سے ایک بار چائنہ میں بیاوے ہو رہی ہے اب ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت سرکار نے ابھی کسی طرح کا کوئی سخت الرٹ جاری نہیں کیا ہے جو دو تین باتوں کو دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے ایون ماسک کو بھی ابھی کہیں کمپلسری نہیں کیا گیا ہے یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ خود سے کیر کریں مگر پینک نہیں پھیلے کیونکہ پچھلے دو بار کے انوبہوں میں پہلی بار ہم لوگ سرکار کی طرف سے بہت سختی تھی چیزوں کو بل پور وقت بھی لاغو کیا گیا تو اس بار ادھک آوشکتہ اس بات کی ہے کہ کمیونیکیشن یا سمپریشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہو تو لوگوں میں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود سے وہ دھیان دیں اس بات پہ کہ ان کا سامانے جیسے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایمیونیٹی سے یا رو پرتی رو دکھ چھمتا سے جوڑی ہوئی بیماری ہے اس کے کوئی بھی ویریانٹ آ جائیں اب جو بی ایف سیون یا ٹویل کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی وہ لاغو ہوگا اومیترون کے تو سب سے پہلے تو آپ سے کوئی سوست دنچریہ رکھنے کی کوشش کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس بات کو کورونا نے انگیت کیا وہ ہمارے جیون میں ہمارے سبے ہونے یا ایٹیکیٹ ہونے کے ساتھ وہ اپنے آپ ہونا چاہیے یعنی میں اپنے خان سے چھیک سے سمجھے خود اپنا دھیان رکھوں کہ میرا نکلنے والے جو پارٹیکلز ہیں وہ دوسرے تک نہ جائیں اور اپنے چہرے کو کور کرنا ہاتھ کو ساف رکھنا یہ وہ چیزیں ہیں تو واضحوں میں ایک سمجھ میں ویسیوں کے پر ہونا ہی تھی تو مجھے لگتا ہے ابھی بہت پینک کی ضروری ایک چیز میں ضرور دھیان دا دو ابھی میں نے جاتی ایٹیٹ پور پور کوویڈ نائیٹین مارٹن جو ہے گورن آف مستردیشہ وہ جا کے دیکھا تو ابھی اپنی اسٹیٹس دکھاتا ہے لائیو اسٹیٹس میں ہم دیکھتے سے کہاں کچھ سال میں چائز کیا ہے ابھی اپ ڈیٹس دکھا ہے وہ بائیس نمبر بیزار بائیس کا دزویتہ دکھا ہے اسٹال پر ہم لوگ کی سکتے تو بھی کچھ پینک ہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک موش کو شامل کرتے ہو ہم سال لوگوں کی ضرورت جنہوں نے دونوں ڈوز لگنا بھی ضروری ہے لنگ بات نہیں آجا ہے فاق جی اس بات سے آپ بھی تفک کریں لوگ ذرا بھی جو ہے ماحول جو ہے ٹھیک ہوا یا اسی تھیے پڑی سی منترن میں لاپرہ ہو جاتے ہیں لیکن کیا لگتا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں جس طرح سے لوگوں اپنی عادت بھالی تھی کہ آج سینڈائز کرتے وہ چھے پر ماسک لگائے تھے تھوڑی ڈسٹنس رکھتے تھے لوگ سے سوشل اور وزیکل سینسنگ پارا رکھتے تھے تو یہ جو عادت پھر ہم چھوڑ دی اور ہم بھول چکے ہیں کتنی بڑی تاہی کرونا چاہی اور دھیر دھیرے کر کر ہی وہ جو ہے ایک بوسشو ہوتا تھا اور اس طرح سے ہزار لاکھوں سنکھے میں لوگ سنکرمیت ہوئے اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کرونا گیا نہیں ہے یہ بھی تاہی کرونا ابھی موجود ہے اور کرونا سے سنکرمیت کئی لوگ جو ہیں بھائی ان کی اب بہت گڑنے ہو لیکن ہیں سنکرمیت ہو رہے ہیں اور علاج جو ان کا ہو رہا ہے تو لوگ کو جاغ روک اب میرے کو ایسا لگا ہے کہ اس طرح چیزیں ہمارے دش میں ہو رہی ہیں جو ہمیں اتنا آپ کو دلا تو جو عادت ہماری بن گئی ہیں نشطر پر ہم ان کو فالو کم سے کم کریں کم سے فیزیکل سٹیننگ کا پان تو کب کر ہی ہوتے ہیں ہم نہیں بھی لگتے ہیں بار بار سینرائز ہم نہیں بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور گرو بھائی والی جگہوں پر بھی ستہ رہیں گی اور دکھا جاتو کیول سامان ایٹیٹس اگر ہم نال رکھیں نا ہونا نے کوئی چیز جوائے سوکرل سمجھے جب ہم کو کہا گیا کہ ہم ماں پہنے جتنی بات کہیں گی ہیں خوڑا ڈسینس بات پر تو یہ خیال سے تمیجیا ایٹیٹ کے انترک آتا ہے تو وہ ہماری بہار میں ہونا چاہی ہے بہار پیورتہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے اگر کوئی اچھا بہار ہم نے اپنا لیا ہے تو اس کو ہمیں کنٹیل کرنا چاہیے یہی چیز آپ نے بھی رکھان کی طریق اور ہی وردان میں ہی اوشتہ ہے نیوز پوٹل سونے کے ناتے یا نیوز جینل ہونے کے ناتے میں آپ کا نوازنا چاہوں گا سب شروعوں کیوں سے آپ کو کسند لے رہے ہیں اگر ماں چاہتی ہم کی ازمیدار یہ بھی باتی ہے جنگ جی اس بھی نہ بننے بھی تو یہ بہت ضروری ہے فا بھائی آپ ہمیں ساتھ بڑی آپ کا سلوڑ ہوں گا ہمارے بال جانے مچے کہ ڈاکٹر جے پالیوار بھی ہمارے جڑ گئے پالیوار ساپ سنوڑ رہا ہے مجھے جی بہت سنوڑ رہا ہے مجھے جی آپ تک سوال پچھا ہاں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیسی طور پر جیسے کی بسیتیں پھر سے پھر سے پھر میں تو رہی ہیں جی اس میں کہیں کہیں ہماری درستہ یا پورکہ بنی رہی جی تو ہم پھر سے اس پرشان میں یا ہوسکتا اسی طریقے پرشیوں میں لوگ جائیں اسی طریقے کی مسئلتوں کا ہم نہ کریں جی درستہ سے کہہ رہے ہیں جو ہمیں اپنے ہنکار میں نہیں کہیں پرکار ہمیں مانتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا جی 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 ہے تو ہم نے ہوسکتا ہے رین ہوسکتا ہے ہے ھ32 اور پہلے بھی چاہیا سے ہی اس ماری شروع ہو کر وشوپل پر سب بکتے تھے جس میں ہندوستان ہم لوگیوں نپٹو منا چپٹو جلد گیتے اور بہت برے جے نکال لیکن ہرے دیورسہ اور روم کے ساتھ بھی فیرتے نئے سی سے جمارے کام شروع یہ ہیں تو اب ہمیں پرانی گلدیوں کو دھوڑا یہ پرانی گلدیوں کو دھوڑائیں گے تو وہ مجھے ترپتے ہیں اس میں محبت یا مجھے پرشانی میں مارے جائے پہلے سب ایک بات میں آپ سے پورنا چاہوں گا ہمارے پرشانوں طرف سے جس طرح سے ہمارے دیش میں بہت ہی اس طرح کہنا چاہیے ایک عیان چاہ کر ویکسینیشن کیا گیا لوگوں کا اور یہاں تک مہتشت پرتیشت لوگ نے کم سے دو ڈوز تو لگوائے لیے ہیں تو پار ہیں کورنا ڈوز کمانے لیے اور بہت ہی بڑھتی تو یہ جو ہم بچے ہوگے ہیں وہ ویکسینیشن کی بچے ہوگے ہیں لیکن اس میں ہی جو بوسٹر ڈوز جو ہیں بہت کم لوگ ہیں جو جبک تک رچے دی بہت سارے لوگیں زھوٹے ہوگے ہیں تو کیوں ان کا مانہ ہو گیا ہے کہ تو کونا گیا آپ میں کچھ نیوالا ہی ہیں باقا بازہ میں جائیں بھیڑ والے سانوں پر آ رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں سے تو کیا لگتا ہے آپ کی بوسٹر ڈوز جو ہے کتنا اہم رول ادا کرے گا اس کونا کی لائی میں اور جو لوگ ویکسینٹ ہو کے ہیں کو ویکسین چکی وہ کتنا سرکشیں اپنے آپ میں اور وہ کس طرح کے ہوئے کریں جی ایک سنکت بات ویشان پر ویشان پر لیے ہوئے ہیں جی یہ نہیں ہم بات کریں ہندوستان کے ویکسین تو ہم فکر ہے کہ ہندوستان ویکسین نو مہلہ ونو مہلہ وگانک دورہ بنایا گا تھا جی جس میں پوروش اگلی نہیں تھے پوروش سپورٹی نو مہلہ وگانک دورہ بنایا گا ویکسین جی محمد تو کے ساتھ ساتھ مہلہوں میں محمد تو ساتھ مہلہ بہت جاتا ہوتا ہے ہم یادی بوستان نے دو روز لبک کم ہوئے سی پورا لبک پورا پاپولیشن نے دی نائن سکس تیسو پیسن پاپولیشن نے دو روز لے کہ بوستان دو رینے والے سنکتے ہیں بہت کم جی میں نے آپ سے شرات میں ہی بولا ہے کہ دستر تار مہتا کا پریچھے ہم نے دیا ہے کہ ہم نے تیس بوستان نہیں لیا جن جن حانوہوں نے اس سمجھ میں یا جو سواہ سوکت آپ کے مجمد تجھے سوڑا ہے میں اس سے ڈیوید کروں گا آپ کے کروں گا کہ خود کی خاتیرہ پریوار کی خاتیرہ پریمہلے کی خاتیرہ شہر کی خاتیرہ پردیش پردیش کی خاتیرہ میں مجھ سے مانا تھا کہ خاتیرہ ان کے دنوں نے بوستان نہیں لیا تو میں لبا ہی لینا چاہیے کہیں نہ کہیں اس سے ہماری سنورشن اور سرکشہ بڑھی ہے بوستان اس کو ایک ہے جو انہے جو انویرکیشن تھا ہے سنورشن ظال کی خاتیرہ پردیشن ہی جو انویرکیشن یادی ہے إن دسلال م Ralııب فاستان 화날 عورد ملچ لل با ان اس کے گئے پریوانہ سنورشن دیشون میں ہے اچھی پہ تک ہے سنورشن ب Pablo بھار آ abrir ہمارا انیاز پور بیوار اور سوچے انیاز سوچ نہیں ہے تو پاہل جی یہ آپ نے کہا کہ ہم نے بھائیسی مانستہ بھی کوئیسی وہاں بزار اتکار کرم ہو جاتا ہے اور وہ ایک دو کیسے یا ان کو ویقینیشن جوڑ کر دیکھ دیکھ دیا جاتا ہے یا بات دیا جاتا ہے یا وہ چرچ میں جاتے ہیں اس کے بعد ایک انہان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہم اس طرح بات ہم تیسرا روز نہیں لگائیں گے ہمیں ہوگا دوسری بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے یہ جو دو روز جنہوں لگوائیے ہیں بوسٹرز کے لیے آپ اپیل کریں ہم اپنے چینل کے معلوم سے اپیل کریں گے اپنے اپنے پڑھار کی سکشا کے لیے نشتر پر بوسٹر ڈوز لگوائیں تک کہ وہ بھی سرکشت رہے ہیں اور اور کو بھی سرکشہ ملے لیکن جو دوز وائے ہیں جن کی کہنا چاہیے سنگ کبالوں نے بہت ملے لیکن سرکشت رہے ہیں اور جو بوسٹرز جدی وہ ہم کتنے تک سرکشت رہیں گے کمان میں چاہوں گا کہ آپ یہ شروع سے آیا مجھا آیا پہلا پر سرکشت رہے ہیں پہلا پر سرکشت رہے ہیں کہ میں اسے جانگا ہوں گا سنجھت میں بہلا پر سرکشن میرا یہ ہے جنہوں میں دوز لگا چکے ہیں بوسٹرز نے گوائی ہے وہ اب نیا پر اسے کنے سرکشت ہیں کس بھی ویرنٹ سے ہم سرکشت ہیں بوسٹرز لگانے کے بعد ہم ہم اتنے سچت ہو جائیں گے یہ پڑا سا آئی درشو کو بتا گیا بوسٹر ڈوز ہم لگائیں گے تو اس کے ہمیں دو بڑے سکارتوں پرباو پڑیں گے دکھائی دیں گے ایک سکارتوں پرباو میں دکھائی دے گا کہ ہم نے بوسٹر ڈوز لگا لیا تو اس سے ہماری منودشا ہمارا آتمل بڑھائے گا ہمارا سلف کانفرنس بڑھائے گا اور دوسرا ہم نے بوسٹر ڈوز لگوا ہے تو بوسٹر بوسٹر ہے وہ تیسرا ڈوز ہے اس کا بائیولوجیکل ایفیکٹ اس کا میکنکہ اس کا کیمیکل ایفیکٹ جرور شریر میں سورکشا کے لئے لے کر آئے گا دوسرا آپ نے ایک چیزوں کو بولی تھی اس کا میں یہی جواب دنا چاہوں گا کہ ہندوستان نکاراتمک سوچنا کا وشو پرل میں کیندر بندو مانتا ہوں اور افراؤں کے باجار کی ایرے آپ بات کرتے ہیں تو کسی بھی مدے پر دیکھ لیں یہاں پر نکاراتمک ویچار ودھونسک ویچار توڑھوڑ کے ویچار ہندوستان کی نئی جنریشن کو میں پرانے لوگوں کو جو ہم لوگ جنگ کھا گئے ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بدلنے والے ہیں نہیں لیکن نئی پیڑی کو ہمیں اس وشائے پر مجبوط کرنا پڑے گا کہ آپ فاؤں سے دور رہے ہیں خاص کر اس وقت جو سوشل میڈیا جس طرح کا رول پلے کر رہا ہے وہ بہت غلط رول پلے کر رہا ہے اب جو ہم بوسٹر ڈوز کو پریکاوشن ڈوز کے بارے پر پریکاوشن ڈوز کے سوروک کے نام سے رہے پریکاوشن ملکہ ساودھانی کا ڈوز پریکاوشن ڈوز کے نام سے ہم اس کو جیادہ پاپلرائز کریں تو لوگ اس کو ساتھ پریکاوشن کے نام پر جیادہ مہتتو دیں گے تو آپ سے بھی میرا رہو دیکھ اس کو بوسٹر ڈوز اوبلک پریکاوشن ڈوز کا نام دیتے ہوئے اس کا ہم جیادہ سے زیادہ پرچار پرسار کریں تاکہ پریکاوشن ساودھانی کے بطور لوگ لگائے اور بہت ضرور یہ لگا نہیں چاہیے چھوٹی موٹی بڑی مصیبت کے پیچھے دی چھوٹی مصیبت کو ہم گلے لگا لیں تو ہم بڑی مصیبت سے تو کم سے کم بچ سکتے ہیں کسی کے من نہ بھرانتی ہے بھائے شنکہ ہے آشنکہ ہے کوشنکہ ہے یا کسی پاکار کے افواہ سے وہ گرزد بھی ہے تو بھی میں ان سے نیویدن کروں گا کہ چھوٹی مصیبت مان کر اس سے سوکار کریں بڑی مصیبت سے بچائیں بلکل صحیح کہا آپ نے بڑی مصیبت سے بچنا ہے تو ہمیں احتیار برطنا ہی پڑے گی اور برطنا بھی چاہیے اور بڑی ہی قیمتی سجھاؤ آپ نے بڑے اسپسٹ روپ سے ہمارے درشکوں کو دیئے ہیں اور صاف جس طرح سے آپ کا کہنا ہے کہ ساودھانی میں ہی سرکشہ ہے بہت بڑی بات ہے فاروق احمد صدقی سماجی کار کرتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑوے ہیں فاروق جی نشطر طور پر ہم کیا سبھی اتفاق کریں گے ڈاکٹر پالیوال نے جس طرح سے بتایا کہ لوگ جو ہے وہاں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اپنی سرکشہ کا خیال نہیں رکھتے ذرا سی چھوٹ ملتی ہم بھی ذکر کر رہے تھے پہلے کہ ذرا سی چھوٹ مل جائے لوگوں کو تو وہ پرانے باتوں کو پرانے زخموں کو بھول جاتے ہیں اور ویسا ہی سب کچھ ہمارے کو اس کووٹ کے معاملے میں بھی دیکھنے کو ملا لیکن خطرہ ابھی بھرکر آ رہے اور اس طرح سے ڈاکٹر پالیوال کہہ رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ بہت ہی سنگشپ میں آپ ایک ساماجی کارکرتا ہونے کے ناتے موسیقا 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 چلی فاروق جی آپ کی بات آگئی اور ڈاکٹر جی پی پالیوال ہمارے ساتھ جڑے آپ آپ کا بہت شکریہ فاروق جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت شکریہ تو کورونا سے سرکشہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ساودھانی برتیں اور ٹی کا لگائیں ہماری خاص پیشکش میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ موسیقی